اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل جنہیں ٹیسٹی فوڈز امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں دلیم جو بنی ہے بہت ہی ٹیسٹی انشاءاللہ آپ جو بزار سے لاکر کھاتے ہیں بھول جائیں گے تو انتظار کیے بغیر ہم شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی اس کے لیے ہم نے چھے دال لے لی ہیں دال چنہ ایک پلیٹ دال ماش یہ بھی ہم نے ایک پلیٹ یہ ایکول ان کی مقدار لی ہے سابت مسر بھی اس میں شامل کر دی ہیں دال مونگ چھلکے والی آپ لوگ کم دالیں بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں دال مسور یہ بھی ایک پلیٹ چاول ایک پلیٹ اور اس کے علاوہ دال مونگ یہ بھی شامل کر دی ہے اس میں ان کو اچھے طریقے سے کریں گے مکس اور پانی کے اندر تقریباً ایک گھنٹے کے لیے بغو دیں گے تاکہ یہ دالیں نرم ہو جائیں ایک گھنٹے بعد ہم یہ دالیں ڈالیں گے پریشر گوکر میں سبز مر چار عدد پیاز چار عدد اور اس کے علاوہ ٹماٹر دو عدد اس میں شامل کر دی ہیں اور مٹن ایک کلو اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں ہم دلیم جو ہے وہ مٹن کا بنانے جا رہے ہیں نمک کا ایک بڑا چمچ ہلدی ایک بڑا چمچ اور سرخ مرش کا بھی ایک بڑا چمچ اس میں شامل کر دیا ہے خوشک دنیا آدھا چمچ اور دارچنی چار عدد چار پیس اس کے زیرہ آدھا چمچ اور اس کے علاوہ پانی شامل کریں اس کو بہت زبردست یہ ریسپی ہے اچھی طرح سے اس کو دیکھیں اور مکس کر دیں اس کو ادھرک جو ہے یہ کش کر کے اس میں شامل کریں گے پریشر گوکر کو اوپر سے کر دیں گے بیند کچھ دیر بعد دیکھتے ہیں تو ہمارا جو دالیں تھی وہ اور گوشت اچھے طرح سے گل چکا ہے گوشت کو ہم نے الہدہ کر لیا جس کے ہم بنائیں گے ریشے بہت ابردست ریسپی ہے بار بار بتا رہا ہوں اس لئے انڈر تک لازمی دیکھئے گا کوکنگ آئل میں ہم پیاز کو تڑکا لگائیں گے دالیں جو ہے اس کو اچھے طریقے سے کریں گے گرینڈ اور پھر پریشر گوکر کے اندر بھی اس کو اچھے طریقے سے کریں گے مکس اور پیاز جو ہے اس کو براؤن کرنے جا رہے ہیں ادھرک کش کر کے اس میں شامل کر دیں پیاز ہمارا ہو رہا ہے براؤن جب تک ہمارا پیاز براؤن ہو رہا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی نوازش ہوگی آپ کی محبت ہوگی تو جب تک ہمارا پیاز جو ہے وہ براؤن ہو رہا ہے ہم گوشت کے جو ہے اس کے کریں گے ریشے یہ بریک بریک اس کو کر لیں اور گوشت کے ریشے بننے کے بعد ہمارا پیاز جو ہے وہ ماشاء اللہ ہو چکا ہے براؤن تو یہ کافی براؤن کر لینا ہے دال فرائی کریں گے اب آپ لوگ کے سامنے یہ ساری ریسپی بہت بردست خوشبو آ رہی ہے اس میں سے دال جو ہے اس کو اب ہم یہ صحیح طریقہ جو ہے شروع ہو رہا ہے ریشے دار بوٹیاں جو ہے وہ بھی اس میں شامل کر دی ہیں اس کو یہاں پر بہت محنت کی ضرورت ہے پانی کے تین کپ جو ہے اس میں شامل کر دی ہیں اس کو ہلاتے رہیں رکنا نہیں ہے بلکل بھی اچھے طریقے سے پکائیں یہ مسلسل ہلاتے رہیں یہی آپ کی جو ہے جو ریسپی ہے اس کا مین حل ہے کوکنگ آئل میں سرخ مرچ ڈال کر ہم نے اس کو کر لیا ہے تھوڑا سا گرم تو یہ ہماری دلیم جو ہے یہ تیار ہو رہی ہے اس کو ہلاتے رہیں مسلسل آپ لوگ اگر تھک جائیں تو کسی اور سے کہہ دیں لیکن یہ لازمی ہے تو یہ جو کوکنگ آئل تھا یہ ریڈ ہو چکا تھا اس کو ہم اس کے اوپر شامل کر دیں گے اور بس انتظار کی گڑیاں ختم ہونے والی ہیں دلیم ہو چکی ہے تیار اس کے اوپر لگیں گے پیاز اور اس کے علاوہ دھنیا تو یہ آپ لوگ اس کی فائنل لکھ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ بنا ہے اور لکھ بھی بہت زبردست آئی ہے تو کیسے رہ گئی آج کی ریسپی ہوئی لازمی کمنٹ موکس میں بتائیے گا اللہ حافظ